کہ اگرچہ ابھی رمضان آیا نہیں لیکن آنے والا ہے تو اپنے دل کو اب رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے طرف ذکر جو ہے وہ ایک تو وہ کلمات ہیں جو عام طور سے ذکر سمجھے جاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول والا قوت اللہ بللہ علیہ العظیم اور بیسے ہر وہ کلمہ ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کی جا رہی ہو وہ بھی ذکر میں داخل ہے اس لئے بزرگوں نے فرمایا جو بھی شخص اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کر رہا ہو چاہے تجارت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس لئے سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ کروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا کسی کے ساتھ بد معاملگی نہیں کروں گا خوش اخلاقی کو اختیار کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لئے تو اب جو تجارت کر رہا ہے بندہ وہ بھی ذاکر ہے تو اب اپنے آپ کو ذکر کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ کرنے کے کوشش کریں تو اس وجہ سے یہ کام تو ابھی سے شروع کر دیں رمضان کی تیاری کے لئے کہ ذکر کا سرہ سے ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور ذکر میں یہ دعا بشامل ہے اللہ رمضان آنے والا ہے ہمیں اس رمضان کے صحیح حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا پر